اللہ نے رجا فرمایا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربکا رب العزت یا شفون و سلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین پروردگار نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہ تو علاوہ ہر چیز نو عالمین کیا جاند آئے اللہ نے فرمایا میں عالمین دا رب آئے عرض کی تیال رب سارے آئے اللہ نے فرمایا میں آدم صفی اللہ دا بی رب میں نونجی اللہ دا بی رب میں ابراہیم خلیل اللہ دا بی رب اسماعیل زبی اللہ دا بی رب میں دعود خلیفت اللہ دا بی رب میں سلمان نبی اللہ دا بی رب میں موسیٰ قلیم اللہ دا بی رب فرمایا میں عیسیٰ روح اللہ دا بی رب میں رب العالمین پرکملی والے امن اور تیرے رب دی قسمیں ارد کی تیالہ ایک یوں کہنا محمد رب دی قسمیں اللہ نے فرمایا جدو عالمِ ارواج میں سوال کیتا اللہ ستو بھی رب کون قیامت وڑا رب کسے نبی دی روح نہیں بولی کوئی انسان نہیں بولیا اس ویلے محمد ربی دی روح بولی میرے نبی نے فرما کالو پلا ہاں دوسرہ رب اللہ نے فرمایا دنیا بالیوں رب میں سارے آدھا پر میں سارے دو پہلے محمد رب بنے آسان میں نے قسم بھی محمد رب دی میں نے سب دو پہلے رب منیا محمد نے میں نے قسم بھی محمد رب دی ایک جگہ نہیں اللہ قرآن چاہ صرف آگیا کہ تیرا رب نہیں نہیں پڑھا قرآن پھر بھائی اور رابط ہے سارے آدھے اور میرا تے تو ہڑا بھی رابے پر رب کعب آدھی قسم اٹھا کہنا افلا اور رب کیا کہ دسنا چاندھائے سارا جگہ بنا کے میں نے انہا ناز نہیں آیا جنہا میں نے محمد رب بن کے ناز آیا ایک کاریگر کو چنگ تو انہوں دکان دے بار نہیں لٹکا دیندہ کیوں آن جان والا ویکش ہے تو میری کاریگری دی صفت کرے میری تعریف کرے میری تعریف کرے اللہ نے جدی یار نو بنایا نا کہ کائنات سامنے کر کے فرما ہو اللہ دی ارسل رسولہ اللہ فرما دا ماہو ربان جنہیں آ محمد بنایا حالا ابھی تے کہہ سکتا سی نا ماہو ربان جنہیں زمین بنائی آسمان بنایا پر اپنی پہچان اپنے یار دے ذریعے کروائی کہ اللہ نے فرمایا فلا با رب بکر میں نو قسم تیرے راب دی قسم تیرے راب دی اتنا بڑا جملہ اتنا بڑا جملہ اللہ فرما میں نو تیرے راب دی قسم ابوبا اللہ نے ارشاد فرمایا علم ترکی بابا اللہ رب کا بھی عذاب الفیر پر بار دیگار نے فرما کملی والے آو تیرے راب نے ہاتھی والے نلکیڑا سلو کے کیتاو اتنا بھی اللہ نے فرمایا تیرا رب تیرا رب بار بار اللہ فرما دا تیرا رب ارد کی دیا اللہ رب تا سارے آن دائیں جدو کملی والے دی نسب دی باری آئی فرما سبحان اللہ ذی اصروا بی عبدہ لیلا من المسجد حرام الیل المسجد اکسا اللہ ذی دارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو ہم سمیع البصیر اللہ نے رجا فرمایا میں اپنے بندن سار کر آئی جدو کملی والے دی باری آئی فرمایا میرا بندہ اپنی باری آئی فرمایا تیرا رب اپنے اپنے قدم میں تیرا مان تو میرا ہے جو میرا ہے او تیرا ہے جیڑا تیرا نہیں او میرا نہیں جیڑا میرا نہیں او تیرا اللہ مقریم اقادتے سانو او پسانتے جیڑا منو تیرا رب آکھے اللہ فرما دا میں تیرا رب اے یار دی باری آئی تے فرما دا بیاب دی ہی توں میرا بندہ بھئی سارا جاگ آکھے میں رب دا کوئی فرق پیندہ ہے لطف تے او دوں ہے جدو او آکھے میرا سارا جاگ کبھی میں رب دا کوئی فرق نہیں پیندہ جدو رب آکھے توں میرا ہے گرامی قدر حضرات اللہ فرما ہے فلا با رب بک منو قسم تیرے رب دی تیرے رب دی تیرے رب دی رب آنکھ یا سون محبوبان تیرے سو سو ناز اٹھانا محبوبان لوکی میری قسم کھان دینے میں تیریا قسم کھانا سارا جاگ او دیا قسم چکے او یار دیا قسم چکے قدر حضرات قدر حضرات قدر حضرات او یار رب انہو لڑ کھیڑی سی گل سنا دے ماں رب انہو کھیڑی لڑ سی گل قسم چکے کرے یا اللہ تو بغیر قسم تو بھی کرے تیرے جاتے سچا ہی کوئی نہیں ومن اصدق من اللہ قیلن ومن اصدق من اللہ حدیث تو بغیر قسم دے بھی گل کرے تے تو رب تیری گل تے شک تے نہیں تو کیوں قسم چکنے اللہ فرما دا میں قسم چکنے لڑ نہیں پر میں یار دی صفت دسنا چاہنا کائنات والی میں محمد پیار تسی تھوڑا حولہ بولو بار آواز نہ جائے ہاتھ بالکل نہیں چکنے مات کے درے کوئی شہیدی نہ ہو جائے تھوڑا لنگر گرو کھا کیا کرو بندہ سبان اللہ کیا جگہ ہو جانا ہے کیونکہ جدا کھائیے ادا گائیے یہ میں فلا ورب بکت گفتگو کیتی ساری تقریر ایدھتے ہو جانی ایک لطف دی بس گال سن لو اگلی تقریر اگلی لفاظ گفتگو کریے اللہ محبوب پیار کہتے رب کہتے رب کہتے رب کہتے جدو آئی میری تو آڈی واری بیچ امت بھی ہے نا جدو ساڈی واری اللہ نے رضا فرما این اللہ بملا اکدہ یو سلو نا لن نبی یا ایو اللذین آمن سلو علی و سلیم و تسلیم اللہ نے فرمایا اللہ دے اوہ فرشت نبی تے درود بیج دے ایمان والے تسی بھی نبی تے درود سلام پڑھ کرو اللہ فرما اللہ دے اوہ فرشت اردی کی دیا اللہ فرشت اپنا کیوں پیا کہنا اللہ نے فرما یا نا کائنا محمد ہو جائے میں اپنا بنا لینا کی میرے یار دا ہو جائے یار رسال اللہ حضر بولی آجائے سبحان اللہ اللہ فرما اللہ آتے اوہ فرشت حال فرشت اندھا اللہ نے قرآن چا بڑی بار کی تا پر اپنے نہیں آکھے فرما فس جد الملائک سارے فرشت آدم سجد کی تا اللہ نے فرشت اندھا اپنا نہیں آکھے فرما میں دو زخت فرشت اندھ ڈیوٹ لائی اپنا نہیں آکھے فرما میں فرشت اندھا اپنا نہیں آکھے جدو آئی درود دی باری اللہ کہا میں آتے میرے فرشت نبی درود بیج دینے آکھے باقی فرشت تیرے نہیں اللہ فرما ہینا تے سارے ہی میرے پر آج اڈے یار دا ذکر کر دی نا ایم انہوں پیار لگ دی نا ایم انہوں اپنا بنا کے دسنا چانا اللہ میں دانا دسنا چانا دا کر ذکر مدین والدان ادویچ بھلائی تیری ایم ذکر مدین والدان ادویچ بھلائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدا بھلائی تیری بس اقبال نے پرما کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو کلو تیرے ہیں اقبال تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدا خدا نہیں پھر خدا بھی تیرا بس شرط بے اقبال تو ہو جا سونے دا گرام یہ قدر حضرات اللہ دسنا تیرے رابدی قسم جدی نسبت ہو جائے کملی والے اللہ اپنی پہچان بھی کی قرار ہے تیرے رابدی قسم قسم اپنی چکنی پراخیہ تیرے رابدی قسم کیا لذت ہے تیرے رابدی قسم تیرے رابدی قسم جیڑا ہو جائے نا کملی والے دا جدو ہجرت کر کے آئے نا نبی پاک مدینے ایک دن صحابہ نو فرمائے آؤ صحابہ انہیں سی مدینے ہجرت کر کے آئے کافرہ مدینے حملے کرنے میں جنگ سکھا میرے نبی مکہ مدینے سہابہ مدینے سکھا مدینے سکھا کر لیا فرمائے تسی تیر چلایا جی تسی روک میرے نبی سمجھا لیا کہ حضور نے فرمائے سمجھ گئے دوہ صحابہ نے مکہ مدینے انصار مہاجری نرز سمجھ گئے میرے نبی ٹورے ٹورے جا کے مکہ والے صحابہ چھ کھلو گئے تکھلو کے حضور فرمائے میں انا نالا تیر مارو مکہ والے صحابہ چھ کھلو کے فرمائے مدینے تیسری بار حضور نے فرمائے میں کہنا تیر چلاو نا مدینے والے صحابہ نے ارد کی تھی کملی والے آپ کہنا میں ان نالا جن نال ہوئی ہو جائے انہ کون مار سکتا جن نال ہوئی تو جاوے کون جڑا انہ مار کیونکہ تون جی نال ہو جائے رابط او دی نال رابط او دی نال یہ دن علمائیہ تو ہو جائیں ایک بار تو ہو جائے سونے دا پھر ساری خدای تیری اللہ فرمایا فلا و رب قسم تیرے رب دی ان قسم دے بعد اللہ گل کھڑکی تھی گل کتنی اہم ہوئے گی رب قسم اٹھا کے سونے قرآن اللہ نے رضا فرمایا بھلا بھا رب کھل اے یو امنون حد یو حکم اک اللہ نے رضا فرمایا کملی بالے اور تیرے رب دی قسم جڑاتے نو حاکم نہیں مند میں انہوں مومن نہیں مند جڑاتے نو حاکم نہیں مند اللہ نے اپنی کل قائناد حاکم بنا دیتا مصطفیان کملی والے نو بنا دیتا حاکم جہ دعائی نا اللہ دی اپنی آتا دی باری اللہ دس میں کتنا بڑا حاکم ساری قائناد حاکم اٹھارہ ہزار مخلوقات اور دیگر ساری قائناد حاکم مالک رب خالق رب دوتی الملک منتشاو و تنزیع الملک منتشاو و دعز منتشاو و دذل منتشاو بید کل خیر انکا علا کل شیئن قدیر پروردگار نے پرما کملی والے لب کھول اعلان کردے میرے مالکا تو ساری قائناد ملکا دا مالک جنہوں چاویں ملک آتا کردے فرمایا تو دل ملک منتشاو جنہوں چاویں ملک دیشائی دے دے اپنی باری آئی فرمایا میں ملک دا شین شاو جدو اپنے یار دی باری آئی فرمایا و میں آتا کم رسول فخ و میں نہا کم ان خفل اللہ نے فرمایا جو میرا یار دے رکھ لے آج جنہوں میرا یار رکھ جایا آج نو جبان حد کی دے رہن بال اللہ فرمایا کم لی مال تو تل ملک کہہ تو میری آتا ماد اعلان کری جا آتا 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 رسول کہہ میں تیری آتا آتا آلان کری جانا نار اتبیر نار رسالت نار رسالت نار حیداری آج میں تو سنام لگا میرے نبی دی سخاوت آج میں تو آتا دس لگا نبی دی نبی دی گھر والا دی سخاوت میرے نبی دی سلطنت میرے نبی دی شہن شای آج میں تو قرآن تی حدیث سے چور کرن لگا گھر والا تیری خیر ہوئے گھر والا توجہ نہ کرے تی گھر والا تی ری کرو بار دی خیر ہوئے گھر والا توجہ نہ کرے تی مغ تا تی ری بچیا دی خیر مانگ دا میں ارض کی تی اللہ تی خیر ہوئے تی خیر اللہ خیر اللہ تی رب تی خیر تی خیر میرا کوئی نہیں لگ یلد ولم یولد میرے بچے بھی کوئی نہیں اللہ تی میرا ایک یار ہے او دیا خیر مانگ دا ہوئی جو مانگ گا دے دے مانگ گا مانگ تا مانگ 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 دا پھر عوضے تی اتاما کی میں ہودی آنے اللہ نے رضا فرمایا با ام سا اللہ نے فرما کم لی با لیا جی تی رب وی تی سو لیا جائے پیچھ آجا اللہ دی بار گا جس سجدہ کر گے کم لی والے کہن گے یا اللہ تو بینو ی خیاسی وہ مسائلہ پھلا تنہر جے کو سو لیا جی جھڑکی نا میں تی ری مان کے جھڑک نی ماری آج میں مانگ تے لے کے آیا میں ہی جھڑک نہیں ماری تو ہی جھڑک نا آج میں ہی مانگ تے لے کے آیا جھڑک نا ماری آج آج میں لے ہوں سارے مغت بنا کے تیرے بوئے تے میں سچی دوس اس محبت عربی صلی اللہ علیہ والی سلم اللہ کیسے مرتبے دے گا رب کیسے تاوہ کرے گا جب کملی والے کہن تیرے آنکھ میں لگ سا اچھا بولو میں تیرے آنکھ لگ ساری سمحان اللہ میں تسی پوچھو گی آسی صاحب یہ گل کتھ ہو آگی تاوہ پھر قرآن پڑھ دینا سمحان اللہ میں قرآن اس واسطے زیادہ پڑھ دینا گل پہلے پختہ کر لگ جنہ سمجھانا چاہ رہے کیونکہ میں گل دور لگ جانی ہے پھر میں قرآن دی آیات اس واسطے زیادہ پڑھ رہے گل پختہ ہو جنہ میں ہر گل تے قرآن دی دلیل اس واسطے پیش کر رہے ہن ایک صاحبت ہو سنی قرآن اللہ نیرزہ فرمائے بایدہ سال کئی با دی ان فا ان قریب اجیب دعوت دائیز ادادان اللہ نے فرمائے کملی والے آو جدو میرا مگ بندہ تیرا مگ بن جائے جدو میرا بندہ تیرا سوالی بن جائے فرمائے بایدہ سال کئی بادی بندہ ہو بے میرا سوالی بن جائے تیرا تے پوچھے رب کی تھے اللہ نے فرمائے کملی والے نو جواب دی میں انیف انیف انی قریب کیا دی می رب قریب حد دو کے بال میں دش نو جان اللہ کہند کملی والے میرا بندہ تیرا سوالی بن جائے آنکھے سونے رب کی تھے بے ان کی دی می بیٹھا محمد کو آلے رب دور تے نہیں رب او بھئی نیڑے بے جیڑا محمد نے نعر تکبی نعر رسالت نعر رسالت نعر حیداری اللہ فرمادہ انیف انی قریب اچھا بیٹھا ہوئے نبی دکھو لے تے پوچھے رب کی تھے اللہ فرمادہ کہہ دے وہ قریب یہ لطف لیا جی گل دا بیٹھا نبی دے کھول تے پوچھے رب کتے اللہ فرمادہ کہ وہ قریب کیوں ہے تے سارے دے قریب پر اللہ فرمادہ سونے بیٹھا ہی تیرے نیڑے ہوئے تے رب کوئی دور تے نہیں جیڑا بھائی تیرے بھائی جا بھائی ان کو رب کو دور تے نہیں سونے ہی تیرے کھول بیٹھا تے رابط او دے قریب تیرے قریب ساڑھے بھائی آگ کے منگتہ تے کہندہ گھر والی تیری خیر ہوئے جدو منگتہ بن جینا کو کملی والی دا پھر فرقے بے جانبے کے سرکار دے مگ پیتے انجل پہ آتا ہو بے سرکار دے مگ پیتے انجل پہ پہ آتا ہو بے کہندے نے کہندے نے آتا کر کے جا تیرا بلا ہو بے کہندے نے آتا کر کے جا تیرا بلا ہو 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 دنیا دا مگ تا کہندہ کار والی تیرا بلا ہو 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 کو ڈالن دا نا سخابت نہیں گھر ویچ تین دن ہو گئے ہومن چلا بھی نہ جلے آوے تبوے تو مگتہ بھی خالی نہ جاوے سخابتیں نو کہندے نے بڑا مشہور سخی جنہوں لوگ ہاتم تائی کہندے نہیں ستارہ پندرہ سولہ ستارہ سو سال گزر گئے آج تاکو دی شہرت اتنا بڑا سخی ہاتم تائی اتنا بڑا سخی سی کہ نبی پاک اللہ پوچھے آگیا یا رسول اللہ او دا جنت اچھ کوئی حصہ ہے نبی پاک نے فرما چونکہ او ایمان نہیں نا لیکیا اس واسد او دا جنت اچھ حصہ نہیں عرض کیتی یا رسول اللہ انہیں تے سخابت ہی بڑی کیتی نبی پاک نے فرما او دی سخابت دا رب نے انہوں عجر دنیا تے دے دیتا ہے کہ اللہ نے او دی سخابت دی اتنی شہرت کر دیتی ہے کہ آج سدیاں گزرگیاں کوئی سخابت کرے تو لوگ کہتے ہیں ہاتم تائی ہے توجہ ہے میرے وال بھئی ہاتم تائی بڑا بڑا سخی مولا علی جدو کوفے گئے نا آپ نے مدینہ تے یبان چھوڑیا تھے دارالخلافہ بنایا جدو کوفہ تو کوفے چاپ رو کسے نے دسے آ کے اے تھے کوفے دے دے ایک بہت بڑا سخی گزرے آئے جتا نام ہاتم تائی سے مولا علی نے فرمایا کتنا بڑا سخی سے کسے نے عرض کی تھی حضور اتنا بڑا سخی تھی کہ ادھے محالت سات دروازے نے ایک منگتہ اگر صبح صبح ادھے ایک دروازے تو منگ دائے تو اوہ تو بھی دیندائے اوہی منگتہ دوسرے دروازے تے آجائے تو جھڑک نہیں ماردہ اس دروازے چو بھی دیندائے اوہی منگتہ تیسرے دروازے چاہ جائے تے اوہ اس دروازے چو بھی دیندائے اوہی منگتہ سات دروازے چو آوے تے ہاتم تائی اتنا بڑا سخی ہے کہ ڈانٹ دا نہیں ہر دروازے چو سخاوت کر دائے اللہ بھی بڑا بڑا سخی ہے سبحان اللہ ساڑھے بوئے ایک مکتا دو ور یاوینہ تے اسی غصہ کرنے صبح دیتا سی پھر آگے او دے بوئے تے جنی وار بوتا جاؤ اونا خوش ہوندہ ہے سبحان اللہ دنیا دے سخی دے بوئے زیادہ جاؤ تے او اکھا ہوندہ ہے او دے بوئے تے جنا زیادہ مانگو اونا ہی خوش ہوندہ ہے او ایسا سخی ہے ہاتم تائی ساتو دروازے تے ستا دروازے چو خیرات کر دائے مولا علی فرمان لگے توں کینہ سخی ہے او تے بڑا کنجوس ہے او نے اکھا سرکار نہیں 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 اے تے او دی بڑی سخاوت مشہور ہے یا جا جا دو ہاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے آئی میرے نبی کو تے او دے سیرتے دو پٹا بھی نہیں سی تے میرے نبی نے او دے سیرتے چادر دے کے تے حضور نے رو پہ تے کسی اکملی والا ہے اے تا کافر دی 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 ہے میرے نبی رو کے فرمایا پاوے کافر دی ہے تے دی نا اے دے سیرتے چادر دے کے اون والی امہ دیاں بیٹیاں انہوں دسنا چاہنا کہ میں جے اپنی بیٹی دا سیرننگا نہیں بیگ ساکتا سیرننگے میں گیاراں دی یا تینہ دے بھی نہیں بیگ ساکتا عدی بن حاتم حاتم تائی دا پتر جدو آیا میرے نبی دی بارکچ میرے نبی نے بڑی عزت کی تھی کیوں فرما تو وڈے باپ دا پترے مولا علی نے فرمایا او تے فرقہ جوس ہے نا انہیں پچھا حضور کی میں آپ نے فرما ہو دے سات دروا دے میں مگتا ایک دروا دے چو مگدہ دی طلب پوری نہیں ہوں دی او دوسرے دروا دے تے جاندائے او دی طلب پوری نہیں ہوں دی او دی سرے دروا دے تے یو دائے فرمایا ہاتھ دا مدے دروا دے مک جاندے نے مگتے دی طلب پوری نہیں ہوں دی آپ انہوں نے پچھا پھر سخی کنوں کہندے نے فرما تیرے کھو پیدہ حاکی میں او دے سات دروا دے نے ایک مدینے والا نبی بھی سخی اے او دی کھلی دائی کوئی دروازہ آئے فرما تیرے سخید بوئے ساتھ نے ساتھ دو مانگ کے مانگ دے دی تل پوری نہیں ہوں دی پر دنوں مدینے والا ایک واری دے 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 وے او مانگ دا نہیں ہی وانڈ دا او کملی والا دے دے وے نا ایک بوئے چو خیرات او نو دوبارہ مانگ دی لوڑ ہی نہیں پہن دی او پھر مانگ دا نہیں جنہوں خیرات در مصطفیٰ تو ملے جائے میرے نو جوانوں ایسا سخی ہے میرا نبی سخابت کنوں کہندے تبا جو ہے بولے آجے سبان اللہ میں بالکل توڑی مرضی دی تقریر کرنی ہے آجے میں صرف توانوں دسا لگا سخابت کہندے کنوں نے فرما توانوں دسا لگا میرا نبی تو میرے نبی دا گرانا کڑا سخی ہے چور صاحب حاتم تائی انہوں کسے نے پوچھا ہے تو اپنے نلو بڑا بھی سخی کا دے ویکھیا ہے انہیں اکھیا بیکھیا ہے پوچھا ہے کون کہنے لگا ایک دس سال دا بچہ سی او میرے نلو بڑا سخی سی پوچھا ہے کون سی کہنے لگا میرے دوست دا بیٹا سی حاتم تائی کہندہ میرا دوست فوت ہو گیا میں او دی تازیہ تے افسوس حواست گیا تھے بچے نے منہ پوچھا ہے چاچا جی تو انہوں کھانے چو کی پسان دے ماں کہا بیٹا منہ بکری دا مغز پسان دے حاتم تائی کہندہ میں دس دن اسے بچے دے گھاریا اسے بچے نے دس دن منہ بکری دا مغز کھلایا جدو میں واپس لوٹے آتے کہندہ میں بیکھا کہ او دے سینچ خون بکھرے میں بچے نے پوچھا ہے بیٹا تیرے ویڑے چین خون کیوں بکھرے بچہ کہنے لگا چاچا جی ابو جدو فوت ہوئے سن تے دس بکرییں چھوڑ کے گئے سن تے میں روزانہ تو انہوں ایک بکری زبا کر کے تو دا مغز کھلایا کیونکہ تُسے میرے عبود ہے یارو نا تُس آنکھے میں انہوں مغز پسان دے تے میں دس بکرییں زبا کر دیتی ہا حاتم تائی نے اکھیا بچہ میرے نا لگ وڈہ سخی سی پوچھن والے سوال کیتا تو اس بچے نا آمہ لگیا کی دیکھے آیا حاتم نے اکھیا کہ میں اس بچے نا آمہ لگیا ایک ہزار بکری دیکھے آیا تے کہنے والے اکھیا پھر وڈہ سخی تے تُو ہویا انہیں تین و دس کھلایاں تُو ہزار دیتی ہیں حاتم نے اکھیا وڈہ سخی ہوئی سی پوچھا کیوں کہنے لگا میں تے اپنیاں لکھاں بکرییں چو ہزار دیتی ہیں وہ دیکھتے ہیں ہی دس سن انہیں وہ بھی دس میرے تو قربان کر دیتی ہیں پتہ چلے آ کہ مال دی گال نہیں ہو دی آر بے گڑی میں یہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ آبی رشاہ فرما دینے مالا والے بھائی مالا والے اسخی نہیں ہوں دے تے سخیاں مال نہیں ہوں دے اے تھے آتھے دوئی جہاں آنے سخی کا گال نہیں ہوں دے اے تھے آتھے اے تھے آتھے دوئی جہاں آنے سخی کا گال نہیں ہوں دے پتہ چلے آمالا والے سخی نہیں ہوں دے اے سخیاں کل آمال نہیں ہوں دے آج میں تے نو نبی دی سخاوہ ترد کرا کونے انتے والی مدینے دی گلی چھ جا رہے جھرکار دے سامنے کہ یوہدی نو تس ہزار بکریاں حصے سے ملیاں کہ یوہدی میں نہ مار کے کہاں لگا محمد بڑا امیر ہو گئے میرے آقا نے فرمایا میری امیری دوئے خی کا دی اے کہاں لگا دس ہزار بکریاں تے نو حصے سے مل گئے آنے میرے آقا نے فرمایا جھلیا تو میری آج امیری کا دی بکھی اے فرمایا میری امیری اے نہیں کہ میں نو دس ہزار بکریاں ملیاں میری امیری اے بے محمد نے ساریاں تینوں دے دیتیاں جا میں تینوں ساریاں دے دیتیاں اتس ہزار بکریاں لئی جاندائی نہ لے نبی دا کلمہ پڑی جاندائی نہ لے قبیلیں چرولہ پائی جاندائی کہندہ لوگوں جا جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لاؤ محمد دینا رج کے دن راجیں غریبی دا خوف ہی مقابندہ